موسیقی تندوری پراتا رول بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت الگ سا یونیک سی ریسپی ہے جس کے لیے میں نے یہاں حاف کیجی چکن لیا ہے چکن میں میں نے لیسن ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ جو وائٹ وائٹ چکن ہو رہا ہے نا یہ سارے لیسن ہیں گارلک میں نے چاپ کر کے ڈالا تھا اس میں لیمن جوس ڈی ایڈ کر لیا تھا چکن کو اچھے سے واش کر کے اس میں میں نے لیسن ڈالا تھا چاپڈ گارلک اور لیمن جوس ڈالا تھا اب یہاں میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون بڑھ کے ہیں اور یہ تندوری مسالہ میں 3 سے4 چمچ یہ 2 چمچ اپنے اپنی ٹیسٹ کی مطابق اپرے ہیں میں تقریباً 2 چمچ اس میں ایڈ کروں گی بھر کے یہ دیکھیں 2 چمچ تندوری مسالہ شان کا میں نے اس میں اکر لیا جسے اچھے سے مکس کر کے سایڈ پر رہے ہیں یہ دیکھیں چکن کو میں نے مینیٹ کر لیا تھا بہت سیمپل سی ریسپی ہے ہاف کیجی چکن لیا تھا میں نے اسی اچھے سے واش کر کے کیوبز میں کاٹ دیا تھا اور اس میں 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 نےہاف لیمن جوس ایڈ کیا ہے گارل ایک پیسٹ یا چوب کر کے فرش بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون اور اس میں میں نے 2 ٹی بل سپون جو ہے شان کا تندوری مسالہ اٹ کیا ہے اگر آپ زیادہ اٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اپنے چوائز کے مطابق اٹ کریں اور میں نے اس میں اٹ کیا ہے 2-3 ٹی بل سپون دائی اب اسے ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کے سیلٹ بناتے ہیں چکن تندوری پراتا رول کے لیے ایک سیلٹ بنائیں گے walcü سائلٹ اس کے لیے ہم نے لیا ہے کیبچ ایک کپ اور ہم نے کیروٹ لیا ہے دونوں کو کدو کش کر لیا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے کاٹ لیا ہے کیبچ کو لمبے لیمبے اور کرٹ کو ہم نے کدو کش کر لیا ہے اچھیسے واش کر لیا ہے یہاں میرے پاس ہے ہینز کا مائنیس ہے ہم مائنیس لیں گے اچھے مائنیس لیں گے ہم آپ کو دکھاتے جاتے جائیں جو میں نے مائنیس لیا ہے یہ جو کیبچ اور کیروٹ ہیں جیسے مکس کر لیا ہے۔ میو سیلڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ سیلڈ میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ صرف میوینی سیلڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اس میں کیبج اور کرٹ کو مکس کر لیا ہے۔ چکن بھی ہمارا مرینٹ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ آٹا پاراتو کا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اسے بھی میں نے گوند کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ریسپی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایک کپ wenتہ کھگی ہے۔ ق PTNoва 1TB پہلے کر پہلے کم گوند کے کب behold جیسے میری داد ہے۔ پڑھپ sang اور پڑھپم پیڑے آپ کو باح بھی نے واقعہ بنای گئے۔ دوسری طرف چکن بھی ہومارا مرینٹ ہو چکا ہے۔ سیلڈ بھی ہمارا ریڈی ہے۔ سیمپل ریسپی ہے۔ �ی حولتی ایہی ایہ sellers بنوانی سکتا ہے۔ بہت ہی ریسپی ہے۔ بہت ہیشتی humanos سکتے ہیں۔ پکھیں گے ایک پورٹ لیا ہوا ہے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے چکن کی ہم بنائی کریں گے اس میں نے نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ تندوری مسالے میں نمک ہوتا ہے لیکن کھونے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نمک ایڈ کریں ایڈ کریں گے جب تک ہمارا ریڈی ہو جائے چڑھ چڑھے پیڑے بنائے ہیں اسے ہم بیلتے جائیں گے سمپل ہی بیلتے جائیں گے اور پراتے بناتے کے تیار کرتے جائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں سمپل ہی اس طرح پراتے گھر پہ بناتے ہیں اس طرح بنانا ہے کیونکہ یہ جو ریسپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بہت سمپل اور مزیدار سی ریسپی ہے آپ جٹ پٹ گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے چھوٹے پیڑے بنائیتے ہیں سمپل ہی اس طرح بیلنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو گھی لگائیں یا اوائل لگائیں یا بٹر لگائیں آپ کی چوئیز ہے سارے پراتے ریڈی کرتے ہیں یہ سارے چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں یہ مایو سیلیڈ ہے پراتے بھی ریڈی ہو چکی ہیں ایک ایک کر کے ہم فیلنگ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم چکن ڈالیں گے پھر ہم یہ کیبیج سالٹ ڈالیں گے اور رول کرتے جائیں گے اس طرح ہم فیلنگ کرتے جائیں گے یا ہم سینٹر میں چکن ڈالتے جائیں گے کم زیادہ آپ اپنے ساپ سے ڈالیں پھر ہمیں پھر ہمیں ڈالیں گے اور ہم یہ کیبیج جو سیڑڈ بنایا ہے یہ ہمیں ڈالتے جائیں گے اس میں کوئی بھی سوس ہوگی ہم نے ایر نہیں کیا ہے یہ بہت ہی الگ تریسی ہم نے پھراتے رول بنایا ہے اسے ہم رول کریں گے اس طرح اور سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اس طرح ہم سارے رول کرتے جائیں گے اور آپ کو ریڈ کر کے سب دکھاتے ہیں ہمارے چکن تندوری پھراتا رول ہم نے بنایا ہے بچوں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ضرور بنایا ہے اس پھراتا رول میں ہم نے کوئی دوسرا سوس چھٹنی وغرہ ایڈ نہیں کیا ہے صرف یہ جو مائنیز سالد ہے وہ ہی ہم نے اٹ کیا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے ضرور بنائیں مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لازم دی رہی تو رمضان میں افتار میں بنائیں اپنے بچوں کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں سبسکراب کریں میری یوٹیوب چینل کو مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں تینکیو اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں مجھے اپنی دعا Obsądہ اس کے لئے دعا بس